ہلو بائیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو فائنلی ٹائگر تھری مووی کا آج 11 ڈے ہے باقی صافت پر اور اس مووی کی 11 ڈے کی فائنل ایڈوانس بکنگ کی جو ریپورٹس ہے وہ نکل کر آ چکی ہے یعنی کہ آج 11 ڈے پر بھی اس مووی نے کافی اچھی ایڈوانس بکنگ کی ہے یعنی کہ آج بھی یہ مووی کافی اچھا کلیکن کر سکتی تو دوستو اس مووی کی کتنی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے کتنے زیادہ ٹکٹس روڈ آؤٹ ہوئے ہیں اس مووی کے پاس آج کتنے زیادہ شوز ہیں فول ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوڑی سی ریپورٹس ویڈی کو لائک کریں چینل سو پیپ کریں تاکہ آپ ایسی ریپورٹس ویڈیوڈی کو دیکھ سکیں تو فیرن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹائگر ٹری مووی نے پہلے دس دنوں میں کافی اچھا کلیکن کیا ہے لیکن اتنا اچھا بھی نہیں کیا جتنا کہ ہم سب نے سوچا تھا لیکن اگر بات کریں آج دے الیون کی تو بھائی سب دے الیون پر اس مووی کی ہندی ٹوڈی سے 1.26 روڈ کے ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے یعنی کہ ایک روڈ چھبیس لاکھ ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے سیوڈ نائن تھاؤزن سیوڈ ایٹھ 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 ایٹ ہندی آئی ایم ایک سے زیادہ اس مووی کی تیلگو ٹولی کے ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے اور اس مووی کے ایک تاؤزن نائنڈ تھرٹی فائد تیلگو ٹولی سے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں اور فور انڈر سکسٹی سیون چودے ہیں تامیل ٹولی سے اس مووی کی سکس لیک کے ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے سکس تاؤزن وائنڈ ایٹی ایٹ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں بات کریں پورے انڈیا کی تو پورے انڈیا سے باعث اب اس مووی نے ڈے الیون کے اوپاہ 1.43 کلوڑ کی ایڈوانس بکنگ کی ہے یعنی کچھ بھی ڈراب دیکھنے کو نہیں ملے کل بھی اس مووی کی جو ایڈوانس بکنگ تھی وہ بھی لگ بگ اتنی تھی اور آج بھی اس مووی کی جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ اتنی ہی ہے اس مووی کی جو آج ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں نائٹی فائیف تاؤزن سکسٹی سیونڈ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں اگر بات کریں اس مووی کے آج ڈے الیون کے بکس آفیس کلیکن کی تو جس طریقے سے اس مووی کی اڈوانس بکنگ ہوئی ہے یہ مووی آج بھی ساڑھے پانچ کر رکھتا Whoo Bahak